بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے چیف جسٹس صاحب ایک چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب سے ایک فون پر بات ہوتی ہے سینئر جج سردار تارک مسعود صاحب کی اور اب وہ گفتگو لیک ہو جاتی ہے اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ گفتگو کیسے لیک ہوئی اور اگر ایک چیف جسٹس کی اپنے سینئر جج سے کی گئی بات اور اس کے بعد بیسیکلی تارک مسعود صاحب نے خط لکھا تھا اور وہ خط چیف جسٹس کو بھیجا گیا تھا اور باقی جو سپریم جیوڈیشل کانسل کے ممبران تھے ان کو بھی بھیجا گیا تھا اور وہ خط اب لیک ہوا ہے یہ کیسے لیک ہوا ہے سپریم جیوڈیشل کانسل سے اور اس کی خبر جو وہاں پر موجود خاص صافی ہیں جو قاضی فضل صاحب کے بھی گنگاتے ہیں ان کے جانب سے یہ جو لیک خط ہے اس کے مدرجات اور اس کی تفصیلات قوم کے سامنے رکھی گئی ہیں جب چیف جسٹس کی اور سینئر جد سپریم کوڑا پاکستان کی گفتگو بھی محفوظ نہ رہے اور وہ بھی لیک کروا دی جائے یا لیک ہو جائے تو یہ انتہائی بدکسمندی ہے اب جانتے ہیں کہ جو ہمارا سپریم جیوڈیشل کانسل ہے اس کا میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سپریم جیوڈیشل کانسل میں کس طریقے سے کاروائی کی جاتی ہے ججز کے خلاف جب کوئی معاملہ مس کنڈکٹ کا ہوتا ہے اور آئین پاکستان کا ایٹیکل ٹو زیرو نائن ہے جو بات کرتا ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کی دیر شل بھی ہے سپریم جیوڈیشل کانسل سپریم جیوڈیشل کانسل میں کون کون ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان اس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں چیئرمن جس کو کہتے ہیں دو نیکسٹ ٹو سینئر ججز دو جو نیکسٹ سینئر ججز ہوتے ہیں جیسے تارک مسعود صاحب اور اجاز الہیسن صاحب اس وقت ممبر ہیں اور جو دو موسٹ سینئر چیف جسٹس آف ہائی کورٹس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تو یہ بیسیکلی پانچ ججز پر مشتمل سپریم جیوڈیشل کانسل ہے چیف جسٹس قاضی فیضیسہ جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس اجاز الہیسن اور اس میں جو ان کے ساتھ ہیں ہمارے جو دو چیف جسٹس سینئر چیف جسٹس جیسے سندھ ہائی کورٹ کے ہیں چیف جسٹس محمد علی شیخ اور امیر بٹی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے یہ پانچ رکنی یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس وجہ سے ہے کہ جو بھی ہوا ان پانچ کے درمیان ہوا اور یہاں سے آگے لیگ کیسے ہوا اب یہاں سے میں آپ کو اصل جو سٹوری ہے وہ سنانا شروع کرتا ہوں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے فون پر جسٹس سردار تارک مسعود صاحب نراز ہوئے یہ خبر ہے کہ جی سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک ٹیلی فون کیا تھا پانچ ستمبر کو اپنی ریٹائرمنٹ سے دس دن پہلے اور ان کی جانب سے ایک ریفرنس آیا تھا سردار تارک مسعود کے خلاف بہت بڑا ایک اور سوشل میڈیا پر بھی یہ بقاعدہ طور پر چیزیں وائرل ہو رہی تھیں کہ ٹیکس کے بہت بڑے پیمانے پر کوئی معاملات ہیں اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اب یہ مبینہ طور پر چونکہ اب عمر عطا بندیال صاحب کا تو ابھی تک رد عمل سامنے نہیں آیا تو مبینہ طور پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سابق چیف جسٹس نے اس وقت کال کی اور سردار تارک مسعود کو کہا کہ جی آپ کے خلاف یہ ریفرنس آیا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے اس پر جج صاحب نراز ہو گئے جج صاحب نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ اس کو بھیجیں سپریم جیدیشل کانسل میں اب سپریم جیدیشل کانسل ان کو پتا تھا جس میں کاروائی کرنی ہے اس میں ایک میں خود ممبر ہوں اس کے چیئرمن چیف جسٹس ہیں اور جو چیئرمن ہوگا اس ہی نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے بہرحال وہ سخت نالا ہو گئے اس پر انہوں نے خط لکھ ڈالا چھ ستمبر کو عمر عطا بندیال صاحب کو اب وہ خط لکھ ہوا ہے اچھا وہ خط اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال ان کو قاضی فیضی صاحب اس وقت ممبر تھے بطور سینئر جج ان کو تارک مسعود خود ممبر تھے وہ اور دو چیف جسٹس تھے سندھ آئی کورٹ کا اور لاہور آئی کورٹ کا تو تارک سردار تارک مسعود صاحب کی جانب سے وہ جو خط ہے وہ بھیجا جاتا ہے چیف جسٹس کو بھی جو چیئرمن درسپریم جیدیشل کانسل کے اور تمام ممبران کو تمام ممبران میں ایک قاضی فیضی صاحب ہو گیا ان کے علاوہ خود تارک مسعود صاحب ہو گئے سردار تارک صاحب اور چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ یا چیف جسٹس جو ہمارے سندھ آئی کورٹ ہیں اب یہ جو خط لیک ہوا ہے یہ ان پانچ آثورٹیز کے پاس خط تھا اب آ جاتے ہیں ہم خط پہ جسٹس تارک مسعود کے خلاف شکایت آئی تو سابق چیف جسٹس نے فون کر کے ان کی رائے طلب کی اور کہا کہ جی بتائیں یہ جو آپ کے خلاف آیا ہے تو اس پر آپ کے کیا رائے ہے اور یہ جو الیگیشنز ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جس پر وہ ناراض ہو گئے اور اگلے روز یعنی 6 ستمبر کو مراسلہ لکھ کر برہمی کا اظہار کیا جاج نے اپنے چیف جسٹس پر برہمی کا اظہار کیا اور یہ لیک تب ہو رہا ہے جب عمرتہ بندیال جا چکے تھے اب ذرائع کی خبر کر کے اور یہ عبدالکلیوم صدیقی جو جیو کی رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے ان کی جانب سے اور یہ بقاعدہ طور پر یہ ساری چیزیں میڈیا پہ لائے گئیں ذرائع کا کہہ کے ذرائع کے مطابق جسٹس سردار تارک مسعود نے کیس سپریم ویروشل کانسل بھیجنے کی بجائے فون کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جس کے بعد نئے سوالات اٹھنے لگے کہ کیا جسٹس سردار تارک مسعود کے خلاف شکایت کاؤنٹر بلاسٹ تھی اب کاؤنٹر بلاسٹ سے کیا مراد ہے کہ کون سا عمرتہ بندیال نے کوئی شکایت دائر کی تھی یا کوئی اس طرح کا معاملہ تھا وہ تو ایک ہیمن رائٹس کی ہیں آمنہ ملک انہوں نے دائر کی تھی سردار تارک مسعود کے خلاف اور الیگیشنز تھے ان کے ٹیکس سے متعلق اور ٹیکس کی دسعویزات لگائی تھی تو اس پر اب یہ ذرائع خود ہی بنا رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا جو ہم خیال صافی ہیں ریپورٹرز ہیں کہتے ہیں جی کہ اب اس خط کے بعد نئے سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ کیا جسٹس سردار تارک مسعود کے خلاف شکایت کاؤنٹر بلاسٹ تھی ساتھ کہتے ہیں کہ ذرائع نے مزید بتایا کہ جسٹس سردار تارک مسعود نے 6 ستمبر کو کونسل میمبران کو خط لکھا کونسل میمبران کو خط لکھا یہ جو پانچ میمبران تھے اپنے تحفظات کا اظہار کیا جسٹس سردار تارک مسعود کے خلاف این اس وقت شکایت آئی جب وہ جسٹس مزار نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ لے رہے تھے اب سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ کیا سردار جو تارک ہیں جو سردار تارک مسعود ہیں ان کی جانب سے کیا جسٹس سردار تارک مسعود کے خلاف جو خاتون شہری کی بھیجی گئی کمپلینٹ تھی یا شکایت تھی تو اس کا کیا مقصد تھا اور کیا وہ شکایت کاؤنٹر بلاس تھی تو اب کاؤنٹر بلاس اگر آپ کہیں تو وہ تو عمر اطاب اندیال کے خلاف بھی کہی وہ تو آئیشہ ملک صاحبہ کے خلاف بھی فائل ہوئیں وہ ساگم نصار کے خلاف بھی فائل ہوئیں وہ اجاز الحسن صاحب کے خلاف بھی فائل ہوئیں وہ مزار نقوی کے خلاف بھی فائل ہوئیں تو وہ کسی اور جاج کے خلاف تو نہیں ہوئیں صرف جسٹس تارک مسعود کے خلاف ہوئیں اس پر جو اب ان کے جو ذراعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسٹس سردار تارک مسعود نے جسٹس مزار نکوی کے خلاف بھیجی کے شکایت پر قانونی رائے دینی ہے آئندہ عدالتی ہفتے میں جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس مزار نکوی کے خلاف شکایت پر رائے دے دیں گے یہ بات بھی اب وہی جو ہم خیال صافی ہیں انہوں نے کنفرم کی ہے کہ اگلے ہفتے جسٹس سردار تارک مسعود صاحب مزار نکوی صاحب کے حوالے سے رائے دیں گے جو الزامات مزار نکوی صاحب کے خلاف ہیں وہی الزامات ہیں جسٹس سردار تارک مسعود کے خلاف اب جسٹس مزار نکوی صاحب ہیں وہ پہلے خط لکھ چکے ہیں عمرتہ بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے کہ جنابے والا چودہ دن کے اندر اندر جو رائے ہیں سینئر جیج نے دینی ہوتی ہے اور میرے معاملے کو دو ماہ گزر گئے وہ صرف اس بات کے انتظار کر رہے ہیں عمرتہ بندیال چلے جائیں اور جو ہیڈ ہیں اس سپریم ویڈیشل کانسل کے وہ تبدیل ہو جائیں اور پھر اس کے بعد یہ اپنے مطابق کچھ کرنا چاہتے ہیں بقاعدہ الزامات پر مبنی خط لکا تھا اور وہ میڈیا کو بھی جاری ہو گیا تھا جو مزار نکوی صاحب سردار تارک مسعود کے خلاف خط لک چکے ہیں تو اس کے بعد اب سردار تارک مسعود کی جو رائے ہوگی چونکہ فیر ٹریل یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر اتراز یا ادم اعتماد آ جائے جیسے قاضی فازیسہ صاحب کے خلاف ریفرنس تھا تو انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس گلزار پر ادم اعتماد کیا تھا تو پھر وہ خود بینٹ سے ہٹ گئے تھے اور اس بینٹ سے ہٹنے کے بعد انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو اب یہ ذرائع کے ذریعے خبر چلا کے کہا گیا کہ آئندہ عدالتی ہفتے سردار جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس مزار نکوی کے خلاف شکایات پر رائے دیں گے جسٹس سردار تارک مسعود کے جوڈیشل کانسل ارکان کو لکھے گئے خط کے مدرچات سامنے آگئے ہیں یہ کیسے سامنے آئے اگر ججز کی آپس کے معاملات بھی سامنے آ جائیں اور میڈیا کو دے دیے جائیں پھر تو بعد ہی ختم ہے اور یہ اب پہلی ذمہ داری آئید ہوتی ہے قاضی فازیسہ صاحب پر کہ وہ سارے معاملے کی انکوائری کروائیں وہ بتائیں کہ کس طریقے سے پانچ میمبران کے پاس اگر خط گیا تو وہ آگے کیسے گیا اور اگر اس طریقے سے آپ نے اپنے پوری نظام کو ایکسپوز کرنا ہے تو پھر تو چیزیں تو تباہی کی طرف جائیں گی خط کے مطابق آمنہ ملک کی شکایت پر جسٹس عمرتہ بندیال نے پوچھا کہ اس کا کیا کرنا ہے خط کے مطابق میرے خلاف شکایت پر مجھ سے بات کرنا مناسب نہیں تھا مجھ سے بات کرنی کی بجائے بہتر ہوتا کہ شکایت سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے رکھی جاتی مجھے سپریم جوڈیشل کانسل پر پورا اعتماد ہے کیونکہ قاضی فیضی صاحب اس کو ہٹ کرنے جا رہے تھے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے شدید جو خطرات لاکھ ہو گئے ہیں کہ آپ نے جب میرے خلاف شکایت پر مجھ سے مشورہ کیا ہے تو یہ تو سوال آئے گا کہ میرے خلاف شکایت آئی ہے تو یہ تو آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں ہوگا اور یہ افوائیں پھیل سکتی ہیں کہ مجھے کوئی آپ نے کوئی میرے اوپر احسان کیا ہے اب یہ بات تھی دو لوگوں کے درمیان وہ سامنے نہ آتی تو یہ تو کھل کے بعد سامنے نہیں آنی تھی اب جب جسٹس سردار تارک مسعود کا پرانی تاریخوں پر ایک جو خط ہے اس کے مدرجات سامنے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تو یہ معاملہ اور اس میں چیزیں سامنے آگئیں اور مزید ایمبیگویٹی آگئی اور اگر اب سپریم جیلوشل کانسل میں جسٹس ایجاز علیہ السن صاحب میمبر بن گئے ہیں ان کو اگر قادف عزیزہ صاحب کیونکہ کسی ایک سینئر جاج کو قانونی رائے کے لیے معاملہ ریفر کرنا ہوتا ہے اب وہ سردار تارک مسعود صاحب خود سینئر جاج ہیں ان کو تو جائے گا نہیں تو وہ جائے گا جسٹس ایجاز علیہ السن صاحب کو تو بھیج دیں ان کو وہ اپنی قانونی رائے دے دیں گے کہ کیا یہ کاؤنٹر بلاس تھا یا اس میں کوئی حقیقت تھی اور یہ وقت نکالنا چاہتے ہیں جو کہ جسٹس سردار تارک مسعود صاحب کے پاس بھی ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ گیا ہے اور سپریم جیلوشل کانسل میں جو کاروائی ہے اس وقت تک چیزیں دیکھی جائیں تو یہ جناب ایک خط لیگ کیا گیا ہے یا مدرجات کو سامنے لائے گیا ہے اور عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے ان کے جانے کے بعد بھی چیزیں ابھی تک چاری ہیں اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد